موسیقی 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 اب تو کچھ فرقہ پرستوں کی سپیکر کو لے کر اعتراضات اور محالفت بھی دیکھی جاری ہے تو کئی مسجدوں کے سپیکر سے دھیمی آواز آ رہی ہے سہری کا وقت دس منٹ باقی کہتے ہوئے آخر میں سہری کی نیت بول دی جاتی ہے تمام گھروں میں تقریباً افراد سہری کے ساتھ روزے کی شروعات کرتے ہیں اور پھر کچھ ہی دیر میں فضل نماز کی ازان ہو جاتی ہے مرد مسجد کی طرف تو خواتین گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں کچھ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اکثر لوگ تھوڑا آرام کرتے ہیں کیونکہ تاک راتوں میں جاگنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن بلغام والوں کی ہی عادت ہے یا اکثر شہروں میں نوجوان کس تو دوپر تک سوتے ہیں صبح دس گیارہ بجے سے بازاروں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے خاص کر مسلم محلوں میں یا پھر دربارگلی خڑے بزار جہاں تیر رات تک بازار کلے رہتے ہیں یہاں بازار بھی شروع کچھ دیر سے ہی ہوتے ہیں خاص کر بازاروں میں دیرے دیرے لوگ خرید فرق کیلئے بڑھنے لگتے ہیں تو دربارگلی خڑے بزار میں ٹرافک جام کے نظارے بھی عموماً دیکھنے ملتے ہیں خاص کر رمضان مہینے کے آخر میں کپڑے جوتے کی خریدداری میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کھڑے بزار کیلسک روڑ اور مرکز بازار میں رمضان میں کروڑوں کی اولادھار ہوتی ہے بلغام شہر کا رمضان دور دراز کے گاؤں میں بھی مشہور ہے لہٰذا کولاپورگوہ، اجراء، چندگڑ، سانگلی کے ساتھ دیگر تعلقوں سے بھی لوگ خریدی کیلئے آتے ہیں خاص کر اگر بلغام کے رمضان کا ذکر کیا جائے تو بلغام کے خانے زائقے کافی مشہور ہیں دربارگلی، خنجرگلی میں خاص کر اور مختلف مذہب کے لوگ بھی زائقوں کا لطف لینے یہاں سال میں ایک بار ضرور آتے ہیں لہٰذا اسی طرح شام ہو جاتی ہے اور چھے بچ کر پچاس منٹ پر افتار کا وقت ہو جاتا ہے تقریبا چودہ گھنٹوں کے سخت روزے کے بعد افتاری کا وقت آ جاتا ہے اگر کوئی صرف سوچ کر دیکھیں چودہ گھنٹے ایک کترہ پانی بھی نہ پیئے تو لوگ اسپطال چلی جاتے ہیں مگر مسلمان چودہ گھنٹے بھوکا پیاسا محض اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے ایک کترہ پانی تک نہیں لیتا تو وہ چاہے تو پی بھی سکتا تھا لیکن نہیں پیتا اور پھر دن بھر گھومتا پھرتا ہے یہ ایک طرح سے موجزہ ہی کہہ سکتے ہیں ایسے دور فتن میں بھی مسلمانوں کی اکثر تائدات اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے کچھ کھامیاں کمیاں ضرور ہیں لیکن معاشرے کی اچھائیاں ہی دیکھیں گے افتار کے وقت کا نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کئی جگہوں پر ٹیبل لگا کر روزداروں کے افتاری کا انتظام کیا جاتا ہے تو اکثر مسجد و مغلوں میں بھی افتار کے بعد روزداروں کے خانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے کچھ جگہوں پر ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ اسی افتار پارٹیوں کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے افتار کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے پھر تراوی کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تراوی قرآن کے آخر حصے میں پہنچ چکی ہے سبتہ اس میں شب شب قدر بھی بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے رمضان مہینے کا جائزہ اور شب قدر رمضان میں ہم نے کیا حاصل کیا ان تمام باتوں پر تفسرہ بھی کیا جاتا ہے کئی مجزدوں میں آخر کی تاغراتوں کا احتمام کیا جاتا ہے آخری آشرے میں لوگوں کی بھیڑ بازاروں میں دیکھی جاتی ہے کچھ ہوتلوں میں سہری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے لہٰذا اسی طرح سہر اور اتحار کے درمیان بلغام اور اطراف کی عوام رمضان میں نہ اسی طرح سے گزارتی رہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں نے جو بھی جتنی استطاعت کے مطابق ہے ٹوٹی فوٹی عبادتیں کی ہو یقیناً بہت خامیہ ہیں ہم نے رمضان جس طرح گزارنا تھا نہیں گزارا اس کے باوجود تمامی باتوں کو روز و تراوی نمازوں کو قبول فرمائیں ظالموں کے تمام منصوبوں کو ناکام کریں ایک اور خاص بات جس پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے دشمنوں کے ظالم حکمارانوں کے نام لے لے کر بدعا کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی تو جنگ بدر کے وقت تمام ساتھوں مشرقین کی لاشیں کوئے میں ملی تھی انشاءاللہ ظالموں کے نام لے کر بدعا کرنے کا عمل ضروری ہے خیر آنے والا رمضان کیسا ہوگا اس کا یلم تو اللہ کو ہی ہے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رمضان تک پھر ہمیں پہنچا دے تاکہ رمضان کے برکات سے ہم پھر معلومان ہو جائے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ